بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو ویلکم ٹو سائن کچھن 313 دوستو ہماری آج کی ریسیپ یہ بڑے جھینگے کی دم بریانی آئیے ہم لوگ دیکھ لیتے ہمیں کیا کیا چیزیں لگے گی یہ کچھ بڑے پیس میں جھینگے ہیں بڑے والے جھینگے یہ تین آلو بڑے پیس میں کٹا ہوا بریانی کا گرم مسالہ گھر کا پیسا ہوا گرم مسالہ ایک نیمبو کا رس 3 کٹے ہوئے ٹماٹر ہرا دھنیا سابود اکھی ہری ملچ ادھر کھرسن کی پیسٹ ہری ملچ کی پیسٹ فودینے کے پتے 100 گرام ڈائیں لال ملچ پاوڈر دھنیا پاوڈر دو پیاچکا بیرستہ حلدی نمک سواد کے مطابق اور 3 باریک کٹے ہوئے پیاچ یہ اکھے سابود گرم مسالہ ایک چمچ سابود جیرہ ایک چھوٹکی ساہ جیرہ چار سے پانچ لونگ 3 ٹکڑے ڈالچینی کے کچھ کالی اکھی کالی میڑی تج پتے یہ بادیاں پھول بڑائے لچا اور جامتری اس پر ایک کڑائی میں میں نے 100 گرام تیر گرم کرنے رکھ دیا ہے جو اچھے سا گرم ہو چکا ہے جیس میں ہم پیاچائٹ کریں گے اس لیے رفانی رہیں ہم پک جانے پر ہم اس میں گرم مسالہ ایٹ کر دیں گے تب تک ہم یہ جھنگے میں مسالہ اچھے سا مرین ایٹ کر لیتے ہیں ہم لوگ جھنگے میرین ایٹ کر لیتے ہیں اس میں ہم کچھ مسالہ ایٹ کریں گے یہ لال مرچ پاوڈر دو چمچ حلدی پاوڈر نمک تھوڑا سا ہی ایٹ کریں گے پھر بریانی کے مسائلوں میں بھی نمک ایٹ ہوگا یہ گھر کا پیسا ہوا گرم مسائلہ ایک چمچ جھنیا پاوڈر اور یہ ایک نیمو کا رس ہے اگر آپ چاہو تو اس میں کوکم کا پانی بھی ایٹ کر سکتے ہو کوکم کا پانی سی فوڈ میں بہت اچھا ٹیشٹ دیتا ہے لیکن میں اس میں نیمو ایٹ کرتی ہوں اب ہم اسے جب تک ہمارا پیاز اچھے سے پکتا ہے تب تک ہم اسے اچھے سے میرینیٹ کر کے رکھ دیں گے جھنگو کو جس سے ہماری بریانی کا ذائقہ بہت اچھا بڑھ جاتا ہے دیکھیں ہم نے ایک طرف پانی اوپالنے کے لیے رکھ دیا تھا پیاز اچھے سے گرم سکتا ہے جس میں ہم لوگ یہ چاہو لیٹ کر دیں گے یہ پیاز اچھے سے بریانی کے دونار رائز ہے ساڑھے سا سو گرام کی کونٹیٹی میں میں نے رائز لیے ہے اور اسے میں نے آدھے گھنٹے کے لیے اچھے سے پانی میں سوک کر کے رکھ دیا تھا اب ہم اس میں پانی میں ایٹ کر دیں گے اور اس میں لہر فانی رہیم بریانی ہے تو ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو جائے اس کے لیے میں تھوڑی تھوڑی سی تیاری کر کے رکھ دیئے پہلے سے پھر زیادہ لمبی ویڈیو دیکھنا تو وہ کے لیے بور ہو جاتا ہے ہم اس میں تھوڑا سا فوزینہ ایٹ کریں گے دھنیا ایٹ کریں گے یہ کچھ تین سے چار ہری میرچ اور نمک ایٹ کریں گے نمک کچھ تین سے چار چمچ جو کہ نمک پانی میں نکل جائے گا اسے ہم نائنٹی پرسنٹ کوک کر لیں گے دیکھیں ہمارے پی آج کچھ فرائے ہو چکی ہے اس مومنٹ پر ہم لوگ اس میں ہی آلو ایٹ کر دیں گے تاکہ ہمارے آلو کی اچھے سے فرائے ہو جائے تیل میں ہمارے پی آج اب آلو اچھے سے فرائے ہو چکے ہیں اب ہم اس میں گرم مسائلیں ایٹ کریں گے تابو تک کے ساتھی میں ہم لوگ تھوڑا سا خودینہ ایٹ کریں گے بریانی میں اسے پیاس کرتی وقت ہم خودینہ ایٹ کرتے تو بہت اچھی خود بہت ہے بہترین اور ماشاءاللہ ہمیں بہت اچھی ہوا چل رہی ہے اور میری یہ ویڈیو ایک وقت کے بات آ رہی ہے ایک وقت سے میں بہت بیزی تھی ہمارے گھر میں جمعہ کے روز نیا نیا جنویشن کیا اس لئے ہم نے قرآن کھانی رکھتی تھی اور سنی چل کے روز میں نے ختمے گوشیا رکھا تھا اور سنڈے اور مانڈے کے دن ہم لوگ میری نرنگی یہاں پہ گئے تھے کچھ ان کے ہاں پہ ساتھی ہے دوسرا کچھ پروگرام تھا اس لئے ہم لوگ یہاں پہ گئے تھے اب ہمیں اس اچھے سے پرائے کرنا ہے تھوڑا سا ہمارے فوزینہ کس بھو آئے گی تب ہم اس میں دوسرے مصالے ایٹ کریں گے سرابو تک ہی ہر ایمیلٹ ایٹ کریں گے ساتھی میں ہم لوگ ادف لسنگ کی پیش ٹیٹ کر دیں گے ہر ایمیلٹ کی پیش ٹیٹ اور یہ باری کٹے ہوئے ٹماٹر اچھے سے میکس کر لیں گے یہ بہت ہی سیمپل ہے اور بہت آسانی سے بن جاتی ہے بڑی آنی دیکھیں ماشاءاللہ ہمارا رائس بھی پک گئے ہے تھوڑا سا وہ بیلیاڑی کے ساتھ کم نہ ہو جائیں گے اچھے سے اب میں اس کا پانی چھان کر نکال لیتی ہوں ہمارا ڈرکلا ساں اچھے سے بھون چکا ہے اب ہم اس میں یہ جھیںگے ایٹ کر دیں گے اور اس میں تیل کی کونٹیٹی بھی جانی میں تھوڑی سی زیادہ دیتی ہے اس لیے میں نے تیل زیادہ دیا ہے اس طرح سے یہ جھیںگے جو بڑے دیتے ہیں تو اس کا ہم مسالہ چڑھا کے ایٹ ساتے تو ماشاللہ اس کا ٹیسٹ بہتر ہی آتا ہے ہم اچھے سے مکس کر لیں گے اور ہم تھوڑا سپائسی ہی کھاتے ہیں اس لیے میں تھوڑی ملچی کی کونٹیٹ ہی جاتا ہی رکھتی ہوں دیکھیں جھیںگے ایٹ کرنے کے بعد ماشاللہ بہت اچھی خوزبو آ رہی ہے اب ہم اس میں دوسرے مسال ایٹ کر دیتے ہیں اور میں نے پاس کچھ اتنے جھیںگے کی کونٹیٹ ہی اس لیے میں نے اتنے جھیںگے لیا اگر آپ چاہو تو زیادہ جھیںگے لے سکتے ہو چھوٹی سائز کے جھیںگے بھی لے سکتے ہو ضرور ہی نہیں ہے کہ بڑی سائز کے لیے نہیں ہے اب یہ دو چھمت دھنیا پاوڈر ایٹ کریں گے کچھ سواس کے مطابق نمک ایٹ کریں گے ہم نے رائس میں بھی تھوڑا سا نمک ایٹ کیا ہے اور یہ جھیںگے میرینیٹ کریں تب ہم نے نمک ایٹ کیا ہے 5 تیبل سکون ہلتی پاوڈر ہم دھنیں بھی ایٹ کر دیں گے ابھی اس وقت ہی اور پھر اس گیسی فلیم سلو کر کے جب تک دھنیں ہمارے پکے گے تب تک ہم اچھے سے پکا دیں گے ہمارے مسالہ اچھے سے بھون چکے اب ہم اس میں دھنیں ایٹ کر دیں گے اور اچھے سے مکس کر لیں گے اب ہم لوگ اسے اچھے سے مکس کر کے گیسی فلیم سلو کر کے جب تک ہمارے جھیںگے پکے نہیں تب تک اچھے سے پکا لیں گے اور ہمارے چاول بھی ریڈی ہے تو پھر بعد میں ہم لوگ اس کی اچھے سے لیئر کر کے بھریانی کو دم دے دیں گے اس میں ہی وہ تاتا نے فٹا فٹ سے بن جاتی ہے بھریانی اور ماشاءاللہ یہ جھیںگے کی دم بھریانی ٹیسٹ بھی بہت اچھا آتا ہے اب ہم اس میں تھوڑا سا بیدستہ بھی ایٹ کر دیں گے جب تک ہمارے جھیںگے پکے نہیں تب تک ہمارے جھیںگے پکے نہیں تب تک گیس کی فلیم سلو کر کے ہم اس اچھے سے پکنے دیں گے ہم لوگ چیک کر لیتے ہیں ہمارے جھیںگے پکے کے نہیں ماشاءاللہ بہت اچھے خوزبو آتی ہے ماشاءاللہ کی دیکھیں ہمارے جھیںگے اچھے سے پک چکے ہیں اب ہم لوگ گیس کی فلیم بند کر دیں گے اور اس میں یہ بیڈیانی کا مسالہ ایٹ کر دیں گے آدھا بھی کریں گے اور آدھا لیئر جماعتی وقت کریں گے یہ لاشٹ میں بیڈیانی کا مسالہ ایٹ کرنے ماشاءاللہ بہت اچھے خوزبو آتی ہے اب ہم لوگ بیڈیانی کی لیئر جمال دیتے ہیں یہ وہی تپیل ہے جس میں چاول بوائل کیے تھے ہم لوگ پہلے چاول ایٹ کریں گے بسم اللہ رحمانی رحیم زیادہ چاول ہو تو ہم لوگ 3-4 لیئر کر دیں یہ کم کونٹیٹی میں ہے بیڈیانی اس لیے بس میکی لیئر جماؤں گی بیرستہ ایٹ کریں گے بیرستہ ایٹ کریں گے تھوڑا سا ہرہ دھنیا اور فودینہ ایٹ کریں گے اور یہ بیڈیانی کا گرم مسالہ تھوڑا سا ہم لوگ یہ مسالہ ایٹ کریں گے اندر بہت ہی آسان اور جھٹ پٹ بن جانے والی ریسیپی ہے اور میں کوئی بھی ریسیپی آپ کو سوٹ کٹ میں ہی بتانا چاہتی ہوں کیونکہ کسی کے پاس جمانے میں کسی کے پاس ٹائم ہے نہیں جو بیٹھ کے ہماری ویڈیو دیکھتا رہے اس لیے میں سوٹ کٹ میں سب فٹا فٹ سے ریسیپی دیکھاتی ہوں اگر آپ میری ریسیپی دیکھتے ہو تو لائک کرو سیل کرو سبسکرائب کرو اور پلیس مجھے زیادہ سے زیادہ سپورٹ کرو اور اگر آپ میری ریسیپی دیکھتے ہو اور اپنے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیس سبسکرائب کرو تو آپ میری اور بھی نہیں نہیں ریسیپی دیکھ سکو میں سب آسان ریسیپی لاتی ہوں جو اپنے گھر میں سب لوگ ٹرائے کر سکے اور میں چھوٹ زیادہ سے زیادہ کم وقت میں ویڈیو بنانے کی کوسی کرتی ہوں کسی کا ٹائم زیادہ نہ ہو دھنیا فدین ایٹ کریں گے یہ بھی رسطہ آج کا بہت فارسٹ ٹائم ہے کسی کے پاس اتنا ٹائم ہے نہیں جو ہماری ویڈیو دیکھتا رہے زیادہ لمبی ویڈیو ہو جاتی ہے تو سب لوگ بچ سے ہی چھوڑ دیتے بیریانی کا مسالہ ایٹ کریں گے اب ہم اس میں یہ فود کلر ایٹ کریں گے اگر آپ چاہو تو کرو ایٹ میں نے ییلو کلر کر رہا ہے اگر آپ میری ریسیپی دیکھتے ہو اور آپ کو اچھی لگتی ہے تو پلیس اپنے رشتے داروں میں سیئر کرو اور سبسکرائب کرو 10 سے 15 میٹ کے لئے دم ہونے دیں گے پھر ہماری ویڈیانی کھانے کے لئے ریڈی ہو جائے گی دیکھیں ہماری ویڈیانی ماشاءاللہ اچھے دم آ چکی ہے اور ایک ایک چاول ماشاءاللہ بہترین کھلا 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 پکائے اور جھنگے بھی ماشاءاللہ اچھے پک چکے اب ہم بیریانی کو سرو کر دیتے ہیں ماشاءاللہ ہماری دیکھیں بڑے جھنگے کی دم بیریانی بن کے ریڈی ہے ہوں آ رہی ہے آئیے آپ بھی ہمارے ساتھ کھانے کے لئے آ جائیے اور اگر آپ کو ہماری یہ ریسیپی اچھی لگے تو پلیز لائک کیجئے سیر کیجئے سبسکرائب کیجئے اور اگر آپ نے میری یہ چینل سبسکرائب نہیں کیے تو پلیز سبسکرائب کیجئے اور اپنی خاص دعاوں میں مجھے یاد رکھنا اللہ اپیس